کہتے ہیں وجہ کیا ہے قرآن تو آپ کے ہاتھوں میں ہے پھر اس میں اشارہ بائید کا کیوں لگایا مفسرین اپنے اپنے انداز سے ذکر کرتے ہیں لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اشارہ بائید کا جو کیا ہے یہ اس کے رتوے کی طرف اشارہ ہے اسے بہت رتوی کہا جاتا ہے اب مانا ہوگا ذالک الكتاب او رتبوں والی کتاب تو معلوم ہوا اللہ کے ہاں اتنی عزت رکھتی ہے ذالک الكتاب او لہ محفوظ سے آنے والی کتاب او شان والی کتاب تو اللہ کے ہاں تو اتنی عزت ہے اور کبھی اللہ اسے نور کہتے ہیں کبھی اللہ اسے نور مبین کہتے ہیں کبھی اللہ اسے روح کہتے ہیں کیا روح جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں بندے کے اندر ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے اور نکل جائے پھر بھی زندہ ہوتا ہے اندر ہو تو زندہ نکل جائے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عَمْرِنَا ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف کس چیز کی روحًا مِّنْ عَمْرِنَا اپنی طرف سے روح کی یا اللہ قرآن کو روح کیوں کہا گیا روح تو اندر ہو تو زندہ باہر چلی جائے تو بندہ مردہ فرمایا جس طرح روح سے بندہ زندہ ہوتا ہے اسی طرح قرآن والے عقیدے سے بندے کی روح زندہ ہوتی ہے قرآن والا عقیدہ اندر ہو تو بندہ زندہ ہے قرآن کا عقیدہ دل میں نہیں زندہ ہو کے بھی مردہ ہے مردے تو ان کے ہے ہی مردے وہ زندے بھی کیا ہیں ان کے زندے بھی مردے ہیں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردے کی ہے اگر آپ نے حدیث سنی ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے اور دوسری آیت کی روح سے مانا کرنے لگا ہوں وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے تو قرآن ذکر ہے قرآن ماننے والے ذکر کرنے والے ہیں اور ذکر کرنے والے زندہ ہیں تو قرآن ماننے والے زندہ لوگ یہی ہیں تو خیر اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزِ عزت من کتاب ہے اور عزتیں دوسروں کو کیسے ملتی ہیں جو اس کے قریب آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ صَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اللہ ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا قرآن کا وارث بنایا کس کو بنایا اسطفینا مِنْ عِبَادِنَا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے ہر اہرِ غیرے کو قرآن کا وارث اللہ نہیں بناتے قرآن کا وارث وہ بنتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے جس پہ نظرِ کرم ڈال دیتا ہے اس کے ہاتھوں میں قرآن دے دیتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے ہماری نصبت قرآن سے پیدا کر دی ہے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہے قرآن ملتا ہی ان کو ہے جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں یقین کیجئے کبھی آپ نے تلگنگ والوں غور کیا ہے جی کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قرآن جس رات میں اترا ہے اس رات کا نام کیا ہے لیلت القدر قرآن کیا ہے انہاں انزلناو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتا رہا ہے قدر والی رات قرآن بھی قدر والا جس رات میں آیا وہ رات بھی قدر والی بن گئی ہے اللہ اکبر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کہ قرآن جس رات میں صرف گزر گیا چلا گیا صرف جس راستے سے قرآن گزر گیا اس رات کو اتنا مؤثر کر دیا کہ قرآن کیا تیم لیلت القدر خیر من الف شہرین کہ رات ایک ہے بہتر ہزار مہینوں سے ہو گئی ہے میرے استعدال پہ اور کیجئے قرآن جس رات میں صرف گزر گیا وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی ہے تو قرآن جس سینے میں جا کے ٹھکانہ پکڑ گیا وہ سینہ کتنا عظیم ہوگا وہ سینہ وہ دل کتنا عظیم ہوگا جہاں قرآن نے ٹھکانہ بنا لیا ہو تو اللہ قرآن انہیں دیتا ہے جنہیں چن لیتا ہے اور عزت کا ذرا اندازہ لگائی ہے عطا ابن عبی ربا بہت بڑے عالمیں تابعی ہیں مکہ کے مفتی مکہ کے مفتی عاظم تھے اور آپ کو یہ ایک اور عجیب بار بھی سنا دوں کی کہ عطا ابن عبی ربا رنگ بلکل کالا سیا بلکل سیا جیسے میری داڑی ساراں بال حد کر جا گنگرے آلے ایک آنکھ بھی خراب ایک جانب شل ہے ہاتھ کام بھی نہیں کرتا اور لڑک پنے میں عورت کے غلام ہے اب یہ دیکھیں کتنے عیوب ہیں بظاہر ہے کہ نہیں ایک آنکھ نہیں رنگ ہر درجہ سیا ہو گیا ایک جانب معذور بھی ہے عورت کے غلام بھی تھے لیکن جب قرآن کے عالم بنے احادیث مصطفیٰ کے خادم بنے اب ذرا عزت دیکھئے حرم میں خلیفہ وقت آیا تواف کر رہا ہے بیٹوں سمیت آیا تاریخ نے عجیب الفاظ لکھے ہیں کہ خلیفہ احرام میں آگے آگے اس کے ساتھ اس کے دو خوبصورت نوجوان بیٹے یوں لگ رہا ہے جیسے چاند کے پیچھے دو ستارے چل رہے ہیں بادشاہ ہوتے بھی خوبصورت تھے پھر بادشاہوں کی اولاد بھی خوبصورت تھے پھر حرم میں احرام باندھا ہوا ہے جو ہی تواف مکمل کرتے کرتے خلیفہ نے اپنے خاص خادم سے کہا اینا صاحب وہ بندہ کہاں ہے آپ کا ساتھی جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ ملاقات ہونی چاہیے کہاں ہے کہنے لگا آئیے بادشاہ آگے بیٹے پیچھے ہیں دیکھا تو حرم میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے وہ خادم کہتا ہے وہ ہے بندہ بادشاہ نے جب اس کی طرف یوں دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے خلقت بیٹھی ہے اس کے سلام پھیرنے کے انتظار کافیاں بھی ہیں کاغذ بھی ہیں کلم بھی ہیں انتظار میں بیٹھے ہیں بادشاہ بھی انتظار کرنے والوں میں بیٹھ گیا یہ دونوں لڑکے بھی بادشاہ کے پاس بیٹھے ہیں کہ پتنی اببہ جی کو کس سے ملنا پڑ گیا کہ ایسے بیٹھے ہوئے انتظارگاہ میں کوئی خاص نشست نہیں عام لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہی بادشاہ دیکھتا ہے سلام پھیرہ ہے عطا ابن ابی رباہ نے فوراں لوگ جھپٹ پڑتے ہیں خلیفہ وقت بھی اٹھتا ہے تو پتہ ہے ذرا انداز دیکھئے خلیفہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ہاتھ دیئے وعلیکم السلام ورحمت بیٹھئے خلیفہ بھی اس وقت کیسے تو نہیں تھے سوالات شروع کر دیئے حج کے متعلق عمرے کے متعلق خلیفہ حیران ہے کہتا ہے میں پوچھتا ہوں قرآن و حدیث کی آیتوں کی برمار کرتے ہیں بات کرتا ہوں وہ حدیث پیش کرتے ہیں سوالات کے جوابات دیئے تسلی بخش بادشاہ بڑی آجزی سے ملا چلنے لگا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا بیٹھئے کھانا لاتے ہیں نہیں ملے جائیے بادشاہ جب بڑھنے لگا انہوں نے تواف کر کے مطاف سے سائی کی طرف تو بچوں سے برداشت نہ ہوا بچے کہنے لگے ابباجان یہ کون اتنا مغرور انسان تھا کوئی اتنا بڑا آدمی ہے رنگت سیاہ ہے آنکھ بھی خراب ہے اور اس کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ خلیفہ وقت آب بیٹھا ہے آپ کو ایسے دیکھا ترشی نگاہ سے اور جواب بھی اور رخصت کر دیا یہ کتنا بڑا کبھی کبھی نوجوان ہوتے ہیں نا جذباتی ہوتے ہیں تو پتہ جواب سنیے باپ نے کہا بیٹو علم قرآن علم دین اتنی اونچی چیز ہے کہ غلاموں کو بادشاہوں کے برابر کر دیتی ہے میں کہا پھر یہ کون ہے فرمایا لوگو میرے بیٹو یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اگرچہ غلام ہے رنگ کا کالا ہے آنکھ خراب ہے لیکن قرآن و سنت کا عالم ہے تو یہ غلام ہے لیکن تمہارا باپ اس کا غلام ہے میں اس کا غلام ہوں انہو لکتاب عزیز یہ عزت من کتاب ہے اللہ اس کے ذریعے عزتیں دیتا ہے مقام و رتبے دیتا ہے یقین کیجئے دوستو وقت مجھے پتہ ہے بہت مختصر ہے لیکن میں کیا کروں میں تو بروقت پہنچا تھا اب آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں تھکے بیٹھیں کہ پکے بیٹھیں دوستو مجھ سے مولانا صاحب کہنے لگے ڈیڑھ گھنٹہ تو بیان ہونا چاہیے میں نے کہا یہ ڈیڑھ سے جو ہے ایک کو ہٹا دو آدھا گھنٹہ کافی ہے وجہ یہ ہے کل رات میں مومند ایجنسی مومند ایجنسی میں بیان کرنے کے بعد چار صدہ پروگرام کیا چار صدہ کے بعد پھر نوشہرہ آئے ہوں اور نوشہرہ سے پھر رات کو کافی دیر گھر پہنچا ہوں صبح صفیر یہاں کیلئے نکلا ہوں اور کل میں نے پہنچنے کراچی تو انسان ہے تھکتا تو ہے لیکن اس پہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہماری تھکاوٹ یہ خوشش کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہو جائے کہ یار زندگی ضائع کر بیٹھاؤں قرآن سیکھنا چاہیے مجھ سے پہلے مولانا صاحب نے بڑی کام کی بات کی ہے کہ لوگو ہم جلسے بھی سنتے رہتے ہیں تقریریں بھی سنتے رہتے ہیں واہ واہ بھی کرتے ہیں قرآن کے فضائل بھی سن کے جھومتے ہیں لیکن جب قرآن کھول کے بیان کیا جاتا ہے پھر دو ہی بندے بیٹھے ہوتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اللہ ہمیں سراط مستقیم دکھا دے سراط مستقیم پہ چلا دے تو قرآن خود کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهَذَا سراط مستقیم آپ سراط مستقیم مانتے ہیں نا تو اَنَّهَذَا سراط مستقیم لوگو یہ میرا قرآن سراط مستقیم ہے اَنَّهَذَا سراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے فَتْتَبِعُوْحُ اس کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُسُّوْوْلَا گَدْ وَدْ راستوں کے پیچھے دائیں بائیں نہ چلو اس کے پیچھے چلو اگر اسے چھوڑ دوگے تو فَتْتَفَرْلَقَ بِكُمْ انسویلی تم سے اللہ کا راستہ بھول جائے گا اس سے تمہیں ہٹا دیا جائے گا آؤ لوگو آزا سراط مستقیم یہی میرا سیدھا راستہ ہے جب یہ قرآن سیدھا راستہ ہے اور دن میں پانچ نمازوں میں کھڑے ہوکے کہ تو اہدنا 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 اور جب سراط مستقیم کھولا جائے تو پھر سامنے بیٹھنے کو تیاری کوئی نہیں ہے پچاس سال ہوگئے اہدنا اہدنا کرتے کرتے لیکن ایک دن بھی اس اہدنا سراط المستقیم والی کتاب کے سامنے بیٹھے ہی نہیں ہیں مشن ہمارا یہ ہے کہ لوگو آؤ قرآن سیکھ لو اللہ کی کتاب سیکھ لو آپ کی ساری پریشانیوں کا حل بھی اسی میں ہے میں نے کہا عزت بھی اسی سے حیات طیبہ بھی اسی سے اس کی دلیل سن لیجئے فرمایا من عمل صالحا من ذکر اور انسا سورہ نحل من عمل صالحا من ذکر اور انسا وہو مؤمن فلنحینہو حیات طیبہ اب عمل صالح کیا ہے من عمل صالحا جس نے عمل کیا صالح شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ اور امام بیضاوی اپنی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی کتاب نبی کی سنت کے موافق ہے وہ عمل صالح ہے اب آیت کا معنی ہوگا جس نے عمل قرآن کے مطابق کیا اللہ اس کو نتیجے میں کیا دیں گے فَلَا نُحِيَنَهُ حَيَاتًا طیبہ ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے اسے زندہ رکھیں گے کس حیات کے ساتھ حیاتًا طیبہ اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ حیات طیبہ کا مطلب ہے کہ بندہ بوٹیاں چھوٹیاں زیادہ کھائے بریانیاں زیادہ کھائے یہ حیات طیبہ ہے خوراکیں کھائے حلوے کھائے اگر خوراک کھانا حیات طیبہ ہے تو یہ شیر کے جنگل کو بھی حاصل ہے جو روزانہ تازہ گوش کھاتا ہے یہ حیات طیبہ یہ رنگ برنگ کی خوراکیں نہیں ہیں اگر حیات طیبہ سے مراد کوٹی اور بنگلہ اچھا ہے تو پھر تو یہ ٹرم کو حاصل ہے جو ویڈ ہاؤس خالی نہیں کر رہا تھا جن بنگلوں کو دیکھنا ہمارے خواب بن چکے ہیں یہ حیات طیبہ نہیں ہے علامہ ابن کسیر فرماتے ہیں حیات طیبہ ان لوگوں کی ان بدعامال اور کافر اور مشرک لوگوں کی کوٹیاں بنگلے ان کی عیاشیاں دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ حیات طیبہ میں فرمایا یقین کیجئے بظاہر تو بنگلوں میں لیکن ان کی دل کی زندگی بڑی تنگ ہے اتنے تنگ ہو چکے ہیں بنگلے میں رہ کر بھی ایسے ہیں جیسے سزا میں ہوتے ہیں اتنی گولیاں رات کو کھاتے ہیں نہیں نہیں آتی اور قرآن پڑھنے والوں کا تو زندگی بر ارمان ہی یہ رہ جاتا ہے اللہ قد دے جا موقع آسی کہ میری نیند پوری ہو سی یہ مدرسے کے طالب علم کو اگر رات صبح اُس آدھ جگائے نہیں نا تو میں دعوے سے کہتا ہوں اگلی صبح تک سویا رہے گا اگر اُس آدھ جگائے نہیں منتے کر کے مار مار کے انہیں نیند آتی نہیں یہ نیند پوری نہیں ہوتی اللہ اتنی راحت اتنا سکون اتنا چین انہیں محمل پہ نہیں آرام یہ چٹائی پہ ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ گدے پہ لیٹے ہوں اللہ فَلَا نُحِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ زندگی پاکیدہ سُنئے ایک جلگ پاکیدہ زندگی کی امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو عمر عمر ہے عمر اسلام کی شان بن کے آیا ہے عمر اسلام کی عزت بن کے آیا ہے وقار بن کے آیا ہے خلیفہ بن گئے ہیں بائیس لاکھ مربہ میل پہ یہ بائیس لاکھ مربہ میل تقریباً تقریباً آپ کے ذل اٹک جتنا ہوگا ہے یا اسے بھی کچھ چھوٹا تلہ گنگ جتنا ہوگا ہے پتہ ہے کتنے ہیں پاکستان جیسے پندرہ ملک کتنے ہیں پاکستان جیسے پندرہ ملکوں پہ خلافت کرنے والا سپر پاور کا سفیر آیا ہے بادشاہ آپ کا کہاں ہے کسی نے کہا ادھر ہوں گے کسی نے کہا ادھر ہوں گے وہ کہتا ہے یار میں کسی عام بندے تھے نا پوچھتا بائیس لاکھ مربہ میل کے خلیفہ کا پوچھ رہا ہوں ایک بندے نے کہا اس باغ میں وہ جو خجوروں کا باغ ہے وہاں ہیں تلوار لیے جب گیا باغ کے اندر دیکھتا ہے تو پھر باہر نکلتا ہے کہنے لگا وہاں تو کوئی تخت بھی نہیں ہے کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے کوئی سیکورٹی بھی نہیں آگے پیچھے کہاں ہے بندے نے کہا